اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ان عائشتہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قالب بین راس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجری فی لیلت دیہتی اذ قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل یقونو حل یقونو لی آہد من حسناتہی ادادو نجوم السمائی قال نام عمر قلتو فعینا حسناتو عبی بکری قال انما جمیع حسناتی عمرہ کا حسناتی واحدت من حسناتی عبی بکری دیہات کی حدیث یہ بھی مشکا شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے رابی حضرت آشا صدیقہ طیبہ تاخرہ ہیں اور وہ آشا صدیقہ طیبہ تاخرہ امات المومنین مومنوں کی ماں اور جن کی پاکی پر رب تبارک و تعالی نے صورت نور کے اندر ان کی شاہد ان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرون مجید کے اندر ذارک کتاب اللہ عربہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا ہے اور ستارہ اٹھارہ آیتیں حضرت آشا صدیقہ طیبہ تاخرہ کی طیبہ تاخرہ امات المومنین پر اللہ تبارک و تعالی نے قرون مجید کی آیتیں نہیں نازل فرمائی ان کی شاہد پر اور اس حدیث کے رابی حضرت آشا صدیقہ طیبہ تاخرہ مومنوں کی ماں اور یہ آئیشہ تا پیچھے انہا ہے لیکن حقیقت میں آنا چاہیے تھا ان آئیشہ تی لیکن ان آئیشہ تی نہیں آیا بل آئیشہ تا یعنی زیر نہیں آئی کیونکہ ان جار ہے لیکن اس لیے کہ آئیشہ تا یہ عربی کے تبار سے گرامر کے تبار سے نحف کے تبار سے غیر مرصفہ اور غیر مرصفہ کا سوا نہیں آتا ہے تو اب کیا فرمایا قالت بینہ قالت بینہ راسو رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجری فی لیلتی دیہاتی فرمایا کہ ایک دن چمک ستاروں والی رات میں سرکار علیہ السلام میری گودھ میں آرام فرما رہے ہیں وہ آشا صدیقہ کی گودھ میں کیا فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور کیا قسمت ہے آشا صدیقہ تا ہی بلدہ فرما سب سے بڑی بات ہوئے کہ سرکار کے نکاح میں آجائے اور ایک ٹولہ پدبخ جہنمی کتہ مر گیا جو آشا صدیقہ کی فضائل آشا صدیقہ پر بکواس کی تھی بھئی آشا صدیقہ تیبہ تارہ ہے جس نے جس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جائے وہ تو اب عام رہی نہیں جس کپڑے کو سرکار نے مس کر لیا وہ اس کو آب نہیں لگتی ہے حضرت آنسمن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم کے پاس ایک رمال تھا وہ جب رمال جب صحابہ کرام ان کی دعوت کرتے ہیں تو وہ حضرت آنسمن مالک وہ رمال کو اپنے جیو سے نکال کر جلتے ہوئے تندور کے اندر آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور فہم کہا جاتا بھی آب تو جلا دے گی فرمایا نہیں جب نکالا تو کپڑا بلکل صاف ہو گیا اور ایسے صاف ہوا جیسے اس کو دھویا ہے تو بھئی آب تو مین کچھ ایل تو دھو نہیں کرتی ہو تو کپڑے کو جلا دے دیئے تو یہ کیا ہوا یہ تو مین کچھ ایل یہ سارا کپڑا جلائے نہیں ہے بلکہ صاف کر دیا اس کو تو کیا وجہ ہے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ رمال کو سرکار نے آقا علیہ السلام کے دستے گدر لگے ہیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہیں تو سرکار نے صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہیں تو اس کپڑے کو آگ نہیں لگتی تو وہ اور وہ ہاتھون وہ امات المومنین طیبہ طہرہ جو سرکار کے نکاح میں آ جائیں وہ تو اس کی تو نصف سرکار سے ہو گئی ہے تو وہ کیسے ان کے بارے میں کیسے بکواس کرتے ہیں یہ لوگ جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہے تو صحابی نے تو دیدار کیا اور دیدار کر کے ایک محفیل ہوئی صحابہ گرام کے جمعے کے فروا دیدار کر کے چلے گئے لیکن آشہ صدی کا تو سرکار کے نکاح میں ہیں تو صبح شام روح زیبا سرکار کا دیکھنا ہے مشت نبی سے پہلے سرکار نے جب بھی گانا نہیں تو آشہ صدی کا جنہی صبح ان کو تو دیدار کا رات صبح شام دیدار کا موقع ملتا تھا تو وہ تو صحابیات میں بھی ہے سرکار کا دیدار کیا صحابیات کا مقام بہت اعلیٰ ہے اس کے بعد صحابیات کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہو گیا کہ سرکار کے نکاح میں آنے تو جو سرکار کے نکاح میں آ جائے وہ مومنوں کی ماں ہیں تو مومنوں کی ماں جو ہیں وہ تو جنتی ہیں ہمیں ہمیں جنت ان کے صدقے میں ملتے ہیں جو کیا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام ان کی گود میں رحم فرما رہے ہیں وہ کیا منظر ہوگا اس حدیث کو کبھی پڑھے نہ اور پڑھ کے اس کا ایک تصور تو باندھیں کہ گود میں جب آرام فرمایا تو پھر سرکار نے اسلام کا دیدار رکھ انور سرکار علیہ السلام کا دیدار بھی تو منائزہ فرمایا وہ چہرہ وہ روح زیبہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَدُّوحَا وَلْلَيْلِ عِزَا سَجَا چودوی رات سے بھی زیادہ چمکتا چہرہ وہ روح زیبہ دیدار کا شرف ساتھ مل رہا ہے اور آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں کلام فرما رہے ہیں اور جب کلام فرمایا تو کیا کلام فرمایا چمکتی رات یعنی چودوی رات کا چام چمک رہا تھا اور سرکار علیہ السلام میری گود میں آرام فرما رہے تھے اور میں نے پوچھا اِذُّ کُلْ تُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہیں ہنن کا ایک لفظ بھی عبارت پڑھنی نہیں آتی اور وہ کہتے کہ میں لامہ افہاما ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ یا رسول اللہ یہ جو یا رسول اللہ لام پر جو نصب ہے لام پر زبر آئی کیوں آئی ہے اکل کے ان دو تمہیں تو عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے اور تم دعوت کرتے ہو کہ میں لامہ اور پھر سکار کی عظمت تمہیں کہ پتا کیا ہے بھئی منادہ جو مضاف ہوتا ہے تو پھر منصوب ہوتا ہے تمہیں تو یہ بھی قائدہ نہیں آتا ہے منادہ منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے تو رسول اللہ یہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہے تمہیں تو یہ بھی قائدہ نہیں آتا ہے یا رسول اللہ فرمائیں یا رسول اللہ حل اب یہ حل استفام ہے سوار کیا یقون قانا سے بنا ہے قانا کا اسم چاہیے اور قانا کی خبر چاہیے فرمائیں یا رسول اللہ لآہدی من حسناتی فرمایا کیا ایسا کیا سوان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیہ ہے من حسناتی اسمان کے تاروں کے برابر نیکیہ ہے آدادو نجومی سمائی کیا اسمان کے ستاروں کے برابر حسناتی کسی کی نیکیہ ہے تو فرمایا قانا نام ہاں فرمایا عمر کی ہیں عقل کے اندو تم کہہ رہے ہو کہ سرکار کوئی علم غیب نہیں ہے تو پھر سرکار علیہ السلام نے یہ کیسے فرما دیا کہ اسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیہ ہیں اب میں آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اب بظاہر جو آپ کسی محفل میں بیٹھے سب کو پتا ہے کہ یہ محفل میں بیٹھے سارا نیک کا کام کر رہے ہیں وہاں پر سرکار علیہ السلام کے فضائل اور مراقع بیان کیے جانے سب کو پتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اب یہ تو اجتماعی نیکی ہے لیکن اجتماعی نیکی میں تو پتا پتا چلے گا کہ یہ بندہ یہ نیک کا کام کر رہا ہے یہ نیک کام کر رہا ہے کسی غریب کی مدد کر دیا آپ نے دیکھا آپ شاہد بن گئے کہ یہ نیکی کا کام ہے لیکن جو آپ نے چھپ کر کام کی ہے نیکی کا کام بند کمرے کے اندر خلوت کے اندر تنہائی کے اندر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں مجھے کیا معلوم آپ نے کیا نیکی کی ہے آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کتنا کر رہے ہیں کیا معلوم کتنا یاد کرتے اور کتنا نہیں یاد کرتے آپ کی خلوت کیسی ہے تو سرکان اسلام نے یہ کیسے عطل فرما دیا کہ خلوت کے اندر بھی عبادت جو کر رہے ہیں اس کو بھی چاہتے ہیں تب ہی تو کہا کہ عمر کی نیکیہ جو ہے اسمان کے ستاروں کے برابر ہیں ورنہ کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے بھلا کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیہ ہیں بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکان اسلام کے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرماؤتے ہیں آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے سرکار کے سامنے منائزہ فرماتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال میرا یہ ہے گھر میں بھی تو جلوہ گھر ہوتے ہیں ہاں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بھی تشریف فرماؤتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا نیکی اب کیا ہے وہ تو سرکار کو کیسے پتا چلا کہ وہ جو نیکی وہ بھی نیکی کا سرکار کو مانے میں تب ہی توٹل فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکی ہیں اور یہاں پر یہ تو نہیں کہا وئی آشا آشا صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلے جبرائیل سے پوچھتا روں وہ مجھے بتائے گا اور پھر میں تمہیں بتا دوں ایسا یہاں پر کوئی عبارت نہیں گئی کہ سرکار نے فرمایا ہو آشا یا سکود فرمایا ہو یا یہ فرمایا ہو آشا نے جب سوال کی آشا صدیقہ طیبہ طعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جب سوال کیا ہو تو سرکار علیہ السلام ہموشی اختیار فرمائی ہو تو پھر یہاں پر حدیث کے لفاظ ہوتے جب سرکار علیہ السلام نے سوال کیا گیا تو ساکتا سرکار علیہ السلام کچھ دیر کے لیے ساکتا ہموشی اختیار فرمائی اور ہموش اختیار فرمانے کے بعد پھر سرکار نے جواب اتا فرمایا ہو تو ہموشی کے در کہا سکتے ہیں کہ جب سوال علیہ السلام کے ذریعے کوئی رافتہ ہوا تو پھر سرکار نے بتا دیا لیکن یہاں پر تو پھر ساکتا کے لفاظ نہیں ہے بقایت بکویا جب سرکار علیہ السلام نے نہیں بتایا سرکار کی نبوہیں نبوت کی یہ طاقت سے آقا علیہ السلام نبوت کے ٹینے سے جانتے ہیں کہ میرا عمتی کتنی نیکیاں کرتا اور کتنی نیکیاں نہیں کرتا من حسنات کتنی نیکیاں کرتا ہے آقا علیہ السلام کو اگاوہیں اور فرمایا کیا اسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں اسمان کے تاروں کے برابر تو عمر فروغ کی ہیں تو ابو بگر صدی کی کتنی ہیں فرمایا کہ ابو بگر صدی کی کتنی نیکیاں ہیں آج شاہ صدی نے فرمایا کہ ابو بگر صدی کی کتنی نیکیاں ہیں تو کیا فرمایا اب یہاں پر جمیئو بھئی انہ غروفہ مشباب الفیر ہے اور غروفہ مشباب الفیر کا آگے جمیئو اسم ہے لیکن اسم حالت نصوی میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیونکہ انہ ما ہے یہاں پر ما اے کافہ داخل ہے اور ما اے کافہ کیا کرتا ہے عمل کرنے سے روگ دیتا ہے یعنی کہ اس کو اسی حالت میں رہنے دیتا ہے جس حالت میں ہوتا ہے تو یہاں پر جمیئو اس لیے آئے کہ یہاں پر انہ کے بار انہ ما ہے یہ ما اے کافہ ہے جو عمل کرنے سے روگتا ہے انہ ما جمیئو اثر آتی فرمایا کہ ابو بگر صدی کی کتنی نیکیاں ہیں تو فرمایا ابو بگر صدی کی نیکیوں میں سے جو نیکی ہے وہ نیکی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی اس پر باری ہے فرمایا وہ کون سی واغیدہ واغیدہ تی من حسناتی ابی بگری فرمایا جو گارے سور پر آقا علیہ السلام کو جب اپنے کندوں پر اٹھایا تھا فرمایا وہ نیکی سب سے باری ہے اس سے باری ہو گئی ہے جب آقا علیہ السلام کو گارے سور کے لیے ابو بگر صدی نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندوں پر بٹھایا وہ کیسا منظر ہوگا اور جب اٹھایا تو پھر رب کو بھی رب بھی حبیب بھی رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بیجا اور فرمایا جا جبرائیل اپنے پر نیچے بچھا دے اپنے پر نیچے بچھا دے تاکہ صدیق نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا ہویا ہے تو جبرائیل نے نیچے پر بچھا دیئے اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو اپنے کندوں پر اٹھایا فرمایا وہ نیکی سب سے باری ہو گئی ہے اس لیے ہمارے فروغ فرمایا کرتے تھے فرمایا مجھے گارے سور کی ایک جو کندوں پر اٹھایا نا وہ نیکی دے دو اور ساری نیکی ہم اس سے دے فرمایا یہ تو نصیب کی بات ہے یہ تو نصیب کی بات ہے بھئی یہ حدیث ہے اور تم کہتے ہو کہ بھئی بخاری میں دکھاؤ یہ حدیث بخاری کی نہیں ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی تفیق سے بخاری سے بھی علم گائب کے حدیثیں آپ کو سنائیں گے اور اس کا بھی درست دیں گے لیکن بارحال یہ کس نے کہہ دیا ہے میں انشاءاللہ اسمہ الرجال یعنی کہ اسلام حدیث بھی لیکچر انشاءاللہ وہ شروع کریں گے اس سے بتائیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے اور کون سی غیرے صحیح ہے اور کون سی غیرے صحیح نہیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے تو یہ کس نے کہا دیا کہ جو بخاری کے اندر ہے وہی حدیث صحیح ہے باقی غیرے صحیح ہیں امام بخاری کو تو آٹھ لاکھ حدیثیں کم بے شیات تھی تو آٹھ لاکھ حدیثیں ہی آتی اب بخاری میں تو آٹھ لاکھ حدیثیں نہیں وہ باقی کہ Jonathan گئی تو انہیں نے صرف اس لئے اختصار میں کیا تھا کہ کتاب توالت کو نہ پہنچے مختصر کتاب رہے ورنہ تو امام بخاری کو تو یہ کتابیں اس سے زیادہ حدیثیں تھی تو انشاءاللہ وہ ہی بتائیں گے یہ خدیث کے نامی آجشہ طریقہ اور یہ صندق اس کی بالکل ٹھیک ہے جو اپنی مات کی صندق پر بھی یقینہ کرے گا اس سے بڑا قبل بدبط ہو سکتا ہے آپ اپنی مات آپ پوچھتے نا کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے جی آپ کی والدہ ہے یہ یہ میری والدہ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے امی نے بتایا ہے کہ میں تمہاری امی ہوں والدہ نے بتایا نا کہ میں تمہاری ماں ہوں تو ماں کی گواہی پر تم اس بات کو مان لیتے ہو کہ یہ میری ماں ہے ماں کے کہنے پر تم نے ماں لیا کہ یہ میری ماں ہے تو تم ماں کے کہنے پر ماں ہونا مان لیتے ہو تو مومنوں کی ماں پر یقینہ کرو کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کیسا ایمان ہے تمام کس طرح کا ایمان ہے تمام سوچو ذرا اللہ حضور کے نرین پاک کا صدقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوہ زیبہ کا باستہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری مکرہ و دعا و لیلی عزا سجا کے چہرے کا باستہ مولا اور سرکار کی ظلف امری کا باستہ مولا ہمیں ہماری حدیث بخشش کا ذریعہ بنیں اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو آپ نے شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ یہ حدیث پہنچیں اور لوگ قرآن و حدیث کو سمجھیں حقیقت کو سمجھیں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں بیل کا پڑھنا دمائیں تاکہ آہانے والی حدیث اور آج مبارک آپ تک پہنچتی رہیں صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ